ملک میدانی علاقے ملودگی کی شرعہ 247 پرٹیکولیٹ میٹرز تک پہنچ گئی ہے جو ذمہ دار ہے سب کا میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معاشر کوئی نہیں سنبھال سکے گا حسین کانی کو ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہوا وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں اور پروموٹ کر رہا تھا باجو صاحب کو امران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے امریکہ میں حسین حکانی کی خدمات حاصل کی حسین حکانی ان کے خلاف کام اور جنرل باجوہ کو پروموٹ کر رہا تھا پاکستان کی معیشت تباہ ہونے کا ایک شخص ذمہ دار ہے کہا تھا معیشت نیچے گئی تو کوئی سنبھال نہیں سکے گا چیئرمن پی ٹی اے کی پروگرام رازو نیاز میں بات چیت مزید کہا پنجاب میں بھی ان چوروں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے عدلیہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے سٹیورشمنٹ سب سے طاقتور ہے آڈیوز اور ویڈیوز نکالنے کا مقصد بلیک میلنگ کرنا اور گند اچھالنا ہے سیلیکٹڈ کو آخری وارڈننگ ہے پارلیمنٹ میں آئے اور سیاسی جماعتوں سے بات کریں بلاول بھٹو زرداری کا بینظر بھٹو کی بارسی پر گڑھی خدا بخش میں خطاب کہا سیلیکٹڈ ماضی کا حصہ بن چکا اس کا کوئی مستقبل نہیں ادارہ کے سابرہ نے اس سیاست میں مداخلت سے توبہ کی یہی جمہوریت کا انتقام ہے عمران خان فوج کو اس سیاست میں گھسیتنا اور اس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں کٹ پتلیوں نے بینظر کی برسی پر تماشا لگایا بی ٹی اے رہنما فواد چودری کا بلاول بھٹو پر جوابی وار کہا صرف زرداری اور بلاول نے بھٹو کی اس سیاسی بیراز کو مزارات میں دفن کر دیا پیپلز پارٹی نے این آر او کے لیے بھٹو کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا اقتدار کیلئے زرداری اور بلاول جمہوریت پر ہر حملے کی سہولت کار بنے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا کابینہ میں آج نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش ہوگا توانائی بچات اقدامات پر عمل درامت پلان پیش ہوگا کابینہ ای سی سی کے اکیس دسمبر کے فیصلوں کی توسیق کرے گی سٹریٹ بینگ کارٹ ماں سے امپورٹ پر آئیت سخت رین پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ دو جنوری سے درامدی اشیا کی کلیرنس اور ایل سیز کھولنے کی ہدایات جاری کہا گیا گندم کوکنگ آئل، فارماسیوٹیکل، جان بچانے والی ادویات اور سجی کر آلات کی درامت کیلئے ڈالرز پہلے دیے جائیں گے سیاسی و معاشی استحکام ناگزیر ہے انتخابات وقت پر ہونے چاہیے کافلی کے سابرات چادری شجاعت حسین کا کہنا ہے اگر سیاسدانی کٹھنا ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی یہ وقت گزر گیا تو کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا عمران خان سمیت سب کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے لاہور میں آٹھے کی قیمتیں آسمان پر عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا گندم مہنگی ہونے سے ملک میں آٹھے کا بہران شدید ہوا چکی آٹھا بھی ایک ہفتے میں دس روپے اضافے کے بعد ایک سو پین تیس روپے کلو ہو گیا ملتان میں چکی کا آٹھا ایک سو تیس روپے کلو تک فرو سستہ آٹھا سیل پوائنٹس پر محدود سٹاک کی وجہ سے شہری ریلیف سے محروم لمبی لمبی لائنس میں لگنے کے باوجود آٹھا نہیں ملتا کراچے کا علاقہ سعود آباد تباہ حالی کا شکار حکام کی ادم توجہی کی وجہ سے علاقہ و مکین بنیادی سہولیات سے محروم سعود آباد کی گلیاں اور سڑکے کھندرات کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ و مکین کہتے ہیں پینے کا پانی پراہم کیا جاتا ہے نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے بلدیاتی داروں نے علاقے کو کچھرا کنڈی بنا دیا ہے ممتاز مبلغ اور عالمی دین مولانا تارک جمیل کو کینیڈا میں دل کا دورہ پڑا تارک جمیل کے صاحب زادہ یوسف جمیل کہتی ہیں والد اب غریت سے ہیں پریشانی کی بات نہیں کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز نیوزیلینڈ نے پہلی ایننگز 165 رنز بغیر کسے نقصان کے آگے بڑھا دی دیون کانوی اور ٹام لیتہیم کریس پر موجود پاکستانی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں 438 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی سلامتی کاؤنسل کا افغانستان میں خواتین پر پابندی پر اظہار تشویش پابندی عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں سے متصادم کرا دی دی طالبان سے سکول یونیورسٹیز اور انجیوز میں خواتین کی شمولیت پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ روس کا تیل کی قیمت 60 ڈالر پر محدود کرنے والے ممالک کو فروخت بند کرنے کا اعلان روسی صدر نے تصدیق کر دی دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تین ہفتوں کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ امریکی خام تیل 89.6 ڈالر اور برطانوی برینٹ 84.4 ڈالر فی بیرل ہو گیا اور دوہزہ بائیس بھی بہت سی شعبس شخصیات کی شادیوں کے اختتام کا سال رہا سجل علیہ حضر زامیر عربہ حسین اور فرہان سعید کی طلاق کی خبریں ملی فریال محمود دانیال راہیل آمنہ بابر اور زاہد نون کی طلاق ہوئی فیروز خان اور علیز فاطمہ بھی شادی کا بندھن قائم نہ رکھ سکے بات کریں گے کچھ موسم کی ملک پھر میں شدید سردی کراج گلگت بلتستان کے بالائی اسلام ندینالے جم گئے سکردو کا ٹیمپریچر منفی بارہ تک گر گیا ہے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ گلگت بلتستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں سکردو اور اس طور میں ندینالے جم گئے سکردو اور اس طور میں شدید سردی سے بالائی علاقوں کی مکین گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں شدید سردی سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو گئی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جہلم لاہور گجناوالا سیالکوٹ فیصل آباد ساہیوال بہاولکور ملتان رہیمیار خان میں اس وقت شدید دھن چھائی ہوئی ہے خیبر پختون خواہ میں پشاور نوشہرہ مردان سوابی چار سدہ میں شدید دھن چھائی رہے گی جبکہ مری گلیات کشمیر اور اسلام آباد میں موسم شدید سرد رہے گا موسم گاہیوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کوئٹا چمن زیارت زوب گوادر اور چاقی میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ سکردو منفی بارہ اس طور منفی آٹھ ہنزہ اور گلگت میں منفی چھے تک درجہ حرارت گر چکا ہے موسیقی